موسیقی ہیلو ویورز اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے ہاؤ ٹو میک اگزام کوششن پیپر این ایم ایس وارڈ 2016 تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں کہ کس طرح ہم اگزام کوششن پیپر بناتے ہیں ایم ایس وارڈ 2016 میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فائل ٹیپ پر کلک کرنا ہے فائل ٹیپ پر کلک کرنے کے بعد نیو اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ نیو اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیپرن ڈیپس آف ٹیپٹیٹس نظر آئیں گے شو ہو جائیں گے ایم ایس وارڈ میں اور اس کے علاوہ بلین ڈاکومنٹ بھی شو ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے بلین ڈاکومنٹ پر کلک کرنا ہے جب آپ بلین ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو پیپر کی سیٹنگ ہوگی ہے سب سے پہلے پیپر کی آپ سیٹنگ کر لیں پیپر کی سیٹنگ ہم کس طرح کریں گے سب سے پہلا آپشن لیاؤٹ ٹیپ پر آپ نے کلک کرنا ہے لیاؤٹ ٹیپ پر کلک کرنے کے بعد سائز آپ سلیکٹ کر لیں پیپر کا جو سائز ہوگا وہ لیگل بھی ہو سکتا ہے اے فور بھی ہو سکتا ہے جو سٹینڈر فارمیٹ ہے وہ اے فور ہے لیکن بازی اوقات لیگل پر بھی پیپر بن سکتا ہے تو یہاں سے میں جو سائز سیلیکٹ کرتا ہوں وہ اے پور سائز ہے اے پور پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ اے پور پیپر ہے اس اے پور پیپر کا مارجن آپ سیلیکٹ کر لیں کون سے مارجن پر آپ نے پیپر بنانا ہے تو سب سے پہلے کاسٹم مارجن پر آپ نے آنا ہے کاسٹم مارجن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ مارجن ون انچ ایریا ہے مارجن ون انچ ایریا ہے left اور right یہ بھی one one inch area ہے تو اس کو میں custom بناتا ہوں custom میں کس طرح بناؤں گا اپنی منزی کا بنانا چاہتا ہوں تو یہاں سے آپ .5 کر لیں اور bottom margin بھی .5 کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ left margin بھی change کرنا چاہیں تو آپ left margin بھی change کر سکتے ہیں اگر right margin آپ change کرنا چاہیں تو آپ right margin بھی change کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ok button آپ پر آپ click کر لیں ok button پر click کرنے کے بعد آپ پیول start کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا option جو ہے مطبع جو main heading area ہے اس میں آپ نے کیا type کرنا ہے school name college name اور university name پھر اس کے بعد جو exam ہوگا final term exam ہوگا mid term exam ہوگا اور اس کے بعد class ہوگا کونسے class کے لئے آپ paper بنا رہے ہیں پھر اس کے بعد جو fourth option جو ہوگا وہ paper کا ہوگا کہ کونسا paper آپ نے کونسے paper کے لئے آپ نے paper بنانا ہے ٹھیک ہے کونسے subject کے لئے آپ نے paper بنانا ہے میں ایک simple آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک simple آپ کو دکھاتا ہوں اسی simple کو آپ دیکھ لیں اسی simple کے مطابق آپ اپنے paper بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا point جو ہے وہ ہے school names پھر اس کے بعد examination categories final term exam ہے یا mid term exam ہے جو بھی exam ہے وہ آپ یہاں سے لگ سکتے ہیں پھر اس کے بعد class ہے کونسے class کے لئے آپ paper بنا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد subject ہے کہ آپ کونسے subject کے لئے paper بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلو start دیتے ہیں کس طرح ہم paper بنائیں گے تو اپنے blank document کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے paper کا یا sorry school یا organization کا اپنے نام لیا پر type آپ کا کیاپ سلاک آپ on کر لے ٹھیک ہے یہ آپ نے name لکھ لیا اس کو اگر آپ center میں لانا چاہیں تو control plus e keyboard سے press کر لے پھر اس کے بعد آپ کیا کر لے اس name کو آپ select کر لے home tape پر آپ آ جائے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے size 16 رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے font آپ change کر لے fonts آپ نے select کرنا ہے time new romance ٹھیک ہے یہ standard format ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو bold کر لے bold کرنے کے بعد آپ enter key press کر لے یہاں پر آپ نے final term exam لکھنا ہے ٹھیک ہے final term exam 2018 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا لکھنا ہے class for example mba sorry mba third semester اور پھر اس کے بعد enter key press کرنا ہے یہاں سے دو لائن name draw کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے درمیان میں subject کا name لکھنا ہے تو ہم کس طرح کریں گے shift plus minus symbol آپ press کر لے کی بورڈ سے پھر اس کے بعد آپ نے enter key press کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے paper again line out draw کرنے کے بعد آپ نے جو style بنانا تھا وہ style اسی طرح بن جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دینوں لائنوں کے درمیان میں space کم کرنا ہے تو وہ کس طرح کم کریں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ آجائے لائن سپیسنگ میں لائن سپیسنگ میں لائن سپیسنگ میں اگر آپ one select کر لے یا one point five تو اس سے یہ کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے layout tape پر klik کریں layout tape پر klik کرنے کے بعد آپ یہاں پر spacing eight point کو آپ zero کر لیں جو آپ zero کر لیں تو اس سے یہ space کم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں ان دونوں لائنوں کا جو style ہے وہ بھی 16 ہے اس کو 14 رکھیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد paper کا جو size ہے وہ بھی یہاں سے آپ 14 یا 12 بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں سے کی بورڈ سے left control plus L shortcut key آپ رکھ کر لیں تاکہ alignment آپ کی left side پہ ہو یہاں سے آپ رکھ لیں time allowed two hours ٹھیک ہے tape button آپ دو تین مطبع پرس کر لیں maximum marks for example 60 ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کر لیں back space button پرس کر لیں یہاں پر اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس کا size بھی 16 شوہر ہے یہاں سے اس کو آپ کو 12 بھی رکھ سکتے ہیں enter کیا پرس کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے tape button سے help لینا ہوگا enter کیا پرس کر لیں یہاں سے آپ note لیں note میں کیا لکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی attempt any sorry attempt all question each question carry equal marks اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے section create کرنا ہے for example اگر آپ section a b c آپ create کرنا چاہیں تو اپنے paper میں آپ section b create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر section create نہیں کرنا چاہتے simple paper آپ بنانا چاہیں تو آپ paper بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک simple بتا دکھاتا ہوں وہ simple آپ دیکھ لیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح paper میں نے create کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں question number 1, 2, 3, 4 and 5 5 questions ہیں اسی طرح کا paper بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح بنائیں گے تو یہ ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے question number 1 type کر لیں define computer define computer explain types of computer in detail question number 1 complete ہو گیا question number 2 what is sorry define hardware and software explain types of software in detail ٹیک ہے question number 3 question number 3 define operating system explain two main types of operating system with example now okay just again just in question world اسے آپ بولڈ سٹائل ہٹا لیں یہاں سے آپ ڈام لگا لیں پیسٹن نمبر 4 آپ لکھ لیں پیسٹن نمبر 4 میں ایک سکرین شاٹ بھی ٹیسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ پیسٹن بھی ٹائپ کرنا ہے پیسٹن ہوگا رائٹ سٹپس پر سپرسکریٹ پر اے ٹو این آرڈو ٹو میک اے پاور ٹو اسی طرح سپرسکریٹ کی سٹائل بنانا ہے تو اس کے لئے سکرین شاٹ یہاں پر انزارٹ کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح کریں گے فوٹو آپ Symphony کر لیں یا آپ سکرین شاٹ لیں ٹیک ہے ٹیپ لٹنا پریس کر لیں یہ آپ سکرین شاٹ پیس کر لیں یہ سکرین شاٹ ہے کی نید اس کے تروں یہ question سال کرنا ہے اس کے علاوہ question number 5 اس میں بھی question اسی طرح ہوگا کہ question بھی ہوگا ساتھ sc dans連ڈ possibly ہوگا سکرین شارٹ سے ہیلپ لینا ہوگا اور اسی کی طرح وہ قویسٹن سال کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو قویسٹن ہم کیا ٹائپ کریں قویسٹن ہوگا calculate average sum count maximum minimum فارد پالے ہوئے تو یہاں پر ایک سکرین شارٹ ہم نے انزرٹ کرنا ہے وہ کس طرح کریں گے سکرین شارٹ کسی بھی جگہ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لے یا کسی بھی دریگے سے آپ کو سکرین شارٹ لے لے ٹھیک ہے سافر کی تو یہاں پر وہ سکرین شارٹ آپ نے انزرٹ کرنا ہے فار اگزامپل میں سکرین شارٹ یہ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سکرین شارٹ میں نے لے لیا اسی سکرین شارٹ کے طرح student کیا کرے گا average calculate کرے گا sum calculate کرے گا count maximum minimum یہ سارے function یہ calculate کریں گے step by step ٹھیک ہے تو یہ تا paper یہ paper کو ہم کس طرح بنائیں گے یہ تا ایک style اسی style کے طرح آپ paper بنا سکتے ہیں اس میں تو میں نے ایک section بھی نہیں بنایا بلکہ یہ same to same سارا کا سارا ایک ہی section ہے آپ more than one section ایک paper میں بنا سکتے ہیں جس طرح previous paper میں میں نے تین section بنایا تھے section A section B section C ٹھیک ہے تو یہ تا آج کا class کے MS Excel میں ہم exam question paper کس طرح بناتے ہیں تو یہ طریقہ آپ نے سیکھ لیا تو آج کے لئے یہی کا بھی ہے thanks for watching اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو currently میرے چینل کو subscribe کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی